السلام علیکم امرہ نیوز کے پروگرام یونین کاؤنسل میں میں محمد توقیر ناصر حاضر اکھنمت ہوں ناظرین میں اس وقت 60 سے 65 ہزار افراد والی یونین کاؤنسل نمبر 34 میں موجود ہوں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یونین کاؤنسل نمبر 34 جو ہے وہ ایک مشہور یونین کاؤنسل ہے اور یہاں پر جو مشہور علاقے ہیں وہ رنگ محل اور آزم مارکیٹ ہے اس یونین کاؤنسل میں اور کاؤنسل مسائل ہیں یہاں پر ورکرز کس طرح سے کام کر رہے ہیں تمام معلومات ہم آپ کو اپنے پروگرام میں دکھانے جا رہے ہیں جی ملک کاشیف صاحب بتائیے گا کہ ہم آپ کی یونین کاؤنسل میں اس وقت موجود ہیں تو کب آپ نے پی ایم ایل این کو جوئن کیا تھا جی میں دو ہزار اٹھ سے پی ایم ایل این کے ساتھ ہوں ویسے تو پہلے سے ساتھ تھا لیکن جو میری فرسٹ ووٹنگ تھی وہ دو ہزار اٹھ سے ہے اچھا تو میمبر کب منتخب ہوئے تھے دو ہزار پندرہ میں اچھا تو یونین کاؤنسل کے حوالے سے مسائل پر اگر ہم بات کریں فنڈز مل رہے ہیں یا نہیں جی دو ہزار اٹھانہ سے جب گورنمنٹ چینج ہوئی ہے فنڈ تو بالکل بھی نہیں ملے یونین کاؤنسل کو اس سے پہلے مل رہے تھے اس سے پہلے بھی کچھ ایسا تھا کہ ہمارا جو بھی کام ہوتا تھا ہم مطلقہ میکنے کو اپنے لیٹر پیٹ کے اوپر لکھ کے بھی جوا دیتے تھے اچھا جب گورنمنٹ چینج ہوئی ہے تب سے بلکل بھی جو معاملہ دو ہزار اٹھارہ کے بعد ہاں جی اچھا تب سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی یہاں پہ ترقیاتی کام نہیں وہاں جی زفر صاحب یہاں پر ماشاءاللہ بہت ہی اچھے سوشل ورکر ہیں اور بہت ہی ایکٹیو ہیں تو زفر صاحب ہم نے آپ کی یونین کاؤنسل میں ہم نے ریسرچ کیا ہے اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ ماشاءاللہ ساٹھ سے ستر ہزار کی عبادی ہے آپ کی یونین کاؤنسل کی لیکن یہاں پر کوئی بھی زچہ بچہ سینٹر موجود نہیں ہے سرکاری سطح پر کیا یہ واقعی حقیقت ہے جی بلکل یہاں پہ کوئی سینٹر نہیں بنا ہوا بچہ بچہ کا لیکن اگر گورنمنٹ چاہے تو یہاں پہ بنا سکتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس جنگہ ویل ہے اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام سمیر سجاد اچھا سمیر آپ کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں میں مسلملی قنون کو باقی بات ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ مسلملی قنون نے یہ جو پیٹرول ہے اس کی قیمتیں بہت بڑا دی ہیں اور بھی بہت سارے جو عام عوام ہیں اس پر بوجھ ڈالے جا رہے ہیں تو کیا کہنا ہے اس بارے میں آپ کا بلکل ہمیں پتا ہے پروپر تریکی صاحب انفارم ہے کہ یہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں انکریز ہوا ہے یا جو باقی بھی چیز ہوگی یہ شہر ہردنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے وہ سب ہماری پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس کے کیے ہوئے مائدوں کے وجہ سے ہوا ہے میں اس وقت کشمیری بازار میں موجود ہوں تو کشمیری بازار کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بھی لاہور کے چند جو مشہور اور تاریخی بازار ہیں جیسا کہ انار کلی اور اچھرا بازار ہو گیا ویسے ہی یہ بھی تاریخی اور پرانا بازار ہے یہ بھی یونین کانسل نمبر چونتیس میں ہی واقع ہے لاہور کے تاریخی ورسوں میں ایک ورسہ یہ سنہری مسجد بھی ہے جہاں پر میں اس وقت کھڑا ہوں تو یہ مسجد بھی یونین کانسل نمبر چونتیس میں ہی ہے پنجاب میں تقریباً ہر گھر میں چار پائیوں کا استعمال ہوتا ہے تو لاہور میں جو چار پائیوں کے حوالے سے سب سے بڑا بازار ہے اس کو وان وٹا بازار کہتے ہیں تو یہاں پر روزانہ کی تداد میں بہت سارے لوگ آتے ہیں چار پائیاں خریدتے ہیں اور سپیشلی چار پائیاں جس چیز سے انہی جاتی ہیں اس کو وان کہتے ہیں تو یہ وان کے حوالے سے بھی سب سے بڑا بازار ہے تو یہاں پر میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک کاریگر ہیں وہ شاید کچھ بنا رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چیز بنا رہے ہیں اسلام علیکم جی کیا نامہ جی آپ کا؟ ناصر محمود جی یہ کیا بنا رہے ہیں آپ؟ یہ چھابی بنا رہے ہیں تو کتنی دیر سے آپ کی دکان یہاں پر موجود ہے؟ دکان تو یہ ہمارے بڑوں کا کام تھا تقریب پچاس سال بڑھانی دکان ہے ہمارے دادا جی سے والے صاحب تیسری لڑی ہے تو وان کا کام آپ بھی کرتے ہیں؟ ہاں جی وان کا کام بھی کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں یہاں پر کتنے کسٹمرز آنا آتے ہیں؟ یہ اس بزار میں آپ کے پورے لہور کی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو وان وٹا بزار ہے یہ بھی یونین کانسل نمبر چونتیس میں ہی ہے میں اس وقت نگینہ مارکیٹ میں موجود ہوں تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نگینہ مارکیٹ یہاں پر ترہ ترہ کی جو پتھر ہیں جو لوگ پہننے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ ان کی مارکیٹ ہے پورے لہور میں بہت ساری جو عوام ہیں وہ یہاں پر مختلف پتھروں کی خرید و فروف کرنے یہاں پر آتی ہے یہ آپ میرے پیچھے دیکھ بھی سکتے ہیں تو یہ مارکیٹ بھی یونین کانسل نمبر چونتیس میں ہے تاریخی اعتبار سے اور اگر ہم بزاروں کی بات کریں تو بزاروں کے اعتبار سے اگر ہم ورسے کی بات کریں تو ورسے کے اعتبار سے عبادی کی بات کریں تو عبادی کے اعتبار سے یونین کانسل نمبر چونتیس جو ہے وہ لاہور کی بہت ہی اہم یونین کانسل ہے اور ساتھ میں آپ کو ساکیب لطیف صاحب موجود ہے ساکیب لطیف صاحب جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون لیبر ونگ لاہور کے چیئرمن ہے تو ساکیب صاحب ڈریکٹ میں سوال پہ آتا ہوں آپ نے ایمان داری سے مجھے جواب دینا ہے کہ ابھی تک تقریباً تیس سالوں میں ابھی تک یہاں پر آپ کی یونین کانسل میں کون سی کمیاں ہیں جی بالکل ظاہری بات ہے کہ جہاں پہ کام ہوگے وہاں پہ کچھ کمیاں بھی رہ جاتی ہیں تو حمزہ شباز شریف صاحب نے سلکے کے اندر بہتہا شاہ کام کروائے یہ جو یونین کانسل جس میں ہم کھرے ہیں یہاں پہ ایک ایشو ہے یہاں پہ وارٹ کے اندر نہیں مجھوڑ یہ وارڈ نمبر دو ہے یہاں پہ جب حمزہ شباز شریف صاحب جو کا پچھلا تنیور تھا تو یہاں پہ اپرووال ہوئی تھی اسی جنگہ پہ وارٹ فیلٹریشن پلانٹ کے اپرووال ہو گئی تھی لیکن بدقسمتی سے اس کے بعد حکومت چلی گئی جی میرے ساتھ اس وقت اس یونین کانسل نمبر چونتیس کے پاکستان مسلم لیگ کے سب سے پنانے بھر کر عبد الرحمان صاحب موجود ہیں عبد الرحمان صاحب آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ بتی سال ہو گئی تقریبا بتی سال تو کون سی ایسی بات ہے جو بتی سال سے آپ کو پی ایم ایل این کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں یہ بہت اچھے ہیں بلنس آر ہیں اور جب بھی ان سے وہ کام پڑے یہ اپنا برگر پلتے ہیں ہمارے مسئلہ ہو جاتا ہے اللہ آپ کے مسائل فوری سنتے ہیں فوری حال کرتے ہیں یہ بہت اچھی ہے باگی ایک باگی جو ہے ہیں وہ سنتے نہیں بلنس آر آئیا والا کے ان کے ساتھ سل Brand Media اللہ کے بکم سے آئے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ آپ بتی سال سے ان کے ساتھ ہیں یہ مرتے دم تک رہیں گے ان کے ساتھ انشاءاللہ ان شاء اللہ یہ کہت آپ کا آزم ہے کہ مرتے دم تک آپ ایم ایل این کے ساتھ ہیں بلکل ان شاء اللہfor بڑیوں کے ساتھ ہیں انواز شریف کے ساتھ ہیں شباز شریف کے ساتھ ہیں انشاء اللہ یونین کانسل نمبر چونتیس میں اگر میں تاریخی بزاروں کی بات کروں تو شاہ عالم مارکیٹ کشمیری بزار وان وٹا بزار برتنو والا بزار اور نگینہ بزار اور ان کے ساتھ ساتھ یونین کانسل نمبر چونتیس کو تھانا لہوری گیٹ اکبری گیٹ موچی گیٹ اور باٹی گیٹ تھانے یہ بھی یونین کانسل نمبر چونتیس کو لگتے ہیں تو تاریخی اور قانونی اعتبار سے اگر بات کریں تو یونین کانسل نمبر چونتیس بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تقریباً پچھلے تیس سالوں سے اس یونین کانسل میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور یہاں پر انہوں نے بہت سارے کام کروائے یہ تھی یونین کانسل نمبر چونتیس کی کہانی تو انشاءاللہ ایک نئے پروگرام اور نئی یونین کانسل کی کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے پروگرام یونین کانسل میں محمد تقیب ناصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ